روحی تروائے جو کہ کریم نگر کے ایم ایس آر ایم ستیا نارانہ راؤ جو اے پی کے ایکس منسٹر اور کریم نگر کے کئی بار ایکس ایم ایلے رہ چکے ان کے پوترے ہیں روحی تروائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک یوہ ہوں اگر کانگریس پارٹی مجھ کو کریم نگر سے ایم ایلے کا ٹکٹ دلواتی ہے تو ضرور میں کریم نگر کی یوہوں کے لیے روزگار کے ذرائع کے نکالنے کے بارے میں سن چوں گا کیونکہ ہندوستان میں ہندو مسلم کے نام پر سیاست چلائی جا رہی ہے یہ جو کہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ سیاست الگ ہے ریلیجیس الگ ہے اور روحی تروائے نے کہا کہ میں ریلیجن کے نام پر سیاست کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں اور میرے دادا ایم ایس آر کانگریسی تھے میں بھی کانگریسی رہوں گا میرے دادا ایم ایس آر مسلمانوں کے دوست تھے اور میں بھی مسلمانوں کا دوست رہوں گا میں مینریٹیز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں ہندوز اور مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھو ہوتا ہوا ہندو مسلمان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کروں گا اور ان کی صحت کے بارے میں اچھے اقدامات کروں گا ہماری فیملی ایک سیکلر فیملی ہے انہوں نے بی جے پی کے بندی سنجے کو کہا کہ آپ ہندو مسلم پر بولنا بن کرو لیکن آپ ہندو مسلم کے بولنے سے ہی اس طرح کے فسادات ہو رہے ہیں اور اسی طرح کی آپ سیاست چڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک سیکلر پارٹی ہے بی جے پی اور ٹی آرے سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں اب ضرور کانگریس پارٹی ہی اختیار پر آئے گی ریون تریڈی کے قیادت میں کانگریس پارٹی کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں تمام تر تفصیلات پیشے کریم نگر سے ریپورٹر عبدالرہمان کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ جو ٹرین چاہ رہا ہے یہ ہندو مسلم پارٹیکس مجید مندیر کے پر اب آنے والے سامنے میں نیکش ایلیکشن میں ایم میلے یا ایم پی یا بندی سنجے رہو یا بی جے پی رہو اس کو اپنی کانگریس پارٹی کتنے حد تک تک کر دے گی اور ان کے پر اگر انسٹو فائٹ کرتے کے لیے آپ کتنے تیار ہیں دیکھیں بھائی صاحب بندی سنجے صاحب کو ٹک کر دینے کے لیے کانگریس پارٹی کی پوری خیمد نہیں چاہیے کوئی بھی گانڈیٹ رکھنے ہو کانگریس پارٹی وہ اکیلے ان کو لڑیں گے کیا پولٹیکس کر رہے بندی سنجے صاحب مطلب اتنا ایک بڑا پوسٹ ملایا ہم کو کاؤنسلر کے بعد ایک دم سٹریٹ اوے امپی بن گئے اس سے بھی بڑھ کے بی جائی بھی ایک نیشنل پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اب وہ نیشنل پارٹی کے ابھی سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے ہوں اس کو ایمیجن بھی نہیں ہے وہ کتنے بڑے پوزیشن میں میں خوش ہوں اس کی اتنکی کے لیے مگر ایک سٹیٹ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ایک امپی ہوتے ہوئے اب کاریم نگر کے لیے کیا کرے اب تک کیا میسیج دیرہا اب یوت کو میرا پاس آرے جو یوت آرے میرے کو بول رہے کہ مجید کے پاس جب جائیں گے ہارندوڑا دبا کے بڑھانا جب گانیش کی مورتی مجید کے سامنے جاتا ہے ڈی جے کے سن بڑھاؤ آپ لوگ کو کچھ بھی لڑ لو کچھ بھی ہوتا میں دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا پولیس کیس ہوا تو میں دیکھ لوں گا بڑی بات ہے کیا کچھ اس کو کریئر دیکھو جاب دیکھو اس کا فیملی کے لیے کچھ کرو یوہ کو کچھ ایک دشا نردیش دکھاؤ یہ کام ہوتا ہے پولیٹیشن کا بس کالی ہندی مسلمان ہندو مسلمان یہ کیا یہ لڑائی لڑائی کتنے اور کتنے دیں کیا مسلمانوں کا کان میں خون میں ریٹنے رہتا کیا وہ کچھ الار کالر رہتا کیا ایسا ہے تو بولو می بھی فیر میں چاکے بھی جبی میل بھی جانے تو شاید بینی سانچی ساب کو می بھی سپورٹ کرتا دکھا یہ خون ان لوگ کو بھی دکھائی ہے ان کا بھی ریٹ ہے ہم لوگ کا بھی ریٹ ہے ان سے بھی بڑا ہندو ہمیں پیدا ہوئے ہندو بھائی اس کے لئے کہ پروو کرنا پڑتا رہا جہ شیرم ہم بھی بول سکتے اللہ اکبر ہم بھی بول سکتے ساب ریلیجن ایک ہے اب یو آو کو ایک اچھا میسیج دو سٹیٹ پریسیدنٹ ہے آپ you please act like one اچھا سندیج دو کریم نگر کریم نگر میں ایک ڈیولپنٹ باتاؤ بانڈی سانجی ساب کا چلو ٹھیک ہے بڑے بڑے باتیں بولے کیا پول الیکشن کا ٹیم میں اپنے ون ٹون کے اوپر جو مچید کا وال ہے اس کو تھوڑ دیں گے پھر جاؤ تھوڑو کیوں نہیں تھوڑ رہے پھر مطلب میں I don't accept ایسے words بٹ آپ کا خود کا بول ہے آپ خود بولے کہ جا کے میں تھوڑوں گا تو جائیے تھوڑیے دیکھیں گے اگر ریمت ہے تو تو یہ سب جوٹی باتیں ہیں بس election جیتنے کے لیے یہ سب ڈراما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی BJP کا گراف ایک دم لو ہے ایدھر کانٹیس بیٹوین کانگریس اور ٹرس اور ٹرس اور ٹرس بیٹوین کانگریس اور ٹرس تو بانڈی سانچے ساپ کا کوئی تریٹ نہیں ہے کانگریس کو اور وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کھاں سے کھڑے رہیں گے کوئی بولتا ہے بیملا وڑا کوئی بولتا ہے الوی نگر کوئی بولتا ہے کہ وہ نہیں لڑنگے اب گانگولا بھائی سے ان لوگ کا کیا انڈرسٹیننگ ہو بیٹوینے